پوری دیانتالی کے ساتھ اس جنگی عوام کے اوپر آیا 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 اگر رایٹر یسوس نے جنگی خدمت کی تو اس کے پیچھے اللہ کی قرب روی کے فرور پتھ بچایا اور آپ کی اس پیپی نے سنگلی کے فرور پر اپنے جنگ کے لیے عوام پر آدھتی اور اس وقت کی قرگٹ سے جترہ بچ اسی اور سکری میں کچھ نہیں ہوا آپ کے اس دوہزار تیرہ پر جنگلے کو اور راجتہ یقوب کو دیئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگلے کی عوام یہ یقوب پر اور راجتہ یقوب پر اقلات کرتی ہے جگہ پہ آپ نے دوستوں بھائیوں پہلوں کے پاس پورچنا مشکل ہے جنگ کی ترقی اور خوشانی کے لیے جو آپ نے مجھے پیار دیا میں دل کی اطاق رائیوں سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ آج کچھ ایک بادہ کریں یہ جنگ والے جو ہیں یہ خیرت منگ لوگ ہیں آپ نے آج ہاتھ کھڑے کر کے بادہ کرنا ہے کہ آج سے لے کر آٹھ بھرگری تک آپ نے شیخ یقوب کا اور راجتہ یقوب کا الیکشن پر پور طریقے سے خود سے یقوب پانکر لڑنا ہے السلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ہلکہ نے ایک سو نو جھنگ میں اور ہلکہ نے ایک سو نو اور پی پی ایک سو ستائیس یہ ہلکہ ہے اور یہاں پر آج مسلم لگ نون کی جانب سے وہ پاور شوٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر انتخابی مہم مزید تیز کر دیا گیا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ہلکہ نے ایک سو نو میں پاکستان مسلم لگ نون کے نامزت امیدوار ہیں شیخ محمد یاکوب اور پی پی ایک سو ستائیس سے مسلم لگ نون کی امیدوار ہیں راشتہ یاکوب شیخ جو کہ پہلے بھی ایم پی اے جو ہیں وہ منتخب ہو چکی ہے جبکہ شیخ یاکوب جو ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو وہ پہلے بھی یہاں منتخب ہوئے ہیں اسی ہلکے سے اور ایک بار پھر جو ہیں وہ میدان میں ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پر جو مسلم لگ نون کے ورکرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا آپ لوگ کی جانب سے کمپینٹ جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے جی بلکل ہماری جانب سے جو کمپینٹ تیز کر دی گئی ہے جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ شیخ محمد یاکوب صاحب اور راشتہ یاکوب صاحبہ پہلے بھی یہاں پہ اسی ہلکے سے وہ ایم پی اے بن چکے ہوئے ہیں اور آج ان کا یہ پہلا پاور شو ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مزید اس سے بہتری آئے گی جی ہمارے ساتھ مزید یہاں پر جو ورکرز دن قریب آ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ جنگ میں گہمہ گہمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آج آپ مجھے بتائیں کہ اپنے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لئے نکلیں آج جلسہ منقت کیا گیا ہے بلکل جناب آج جلسہ منقت کیا گیا ہے یہاں پر ایک کارنر میٹنگ ہے انشاءاللہ جلسے کی شکر اختیار کرے گی اور یہ بات لمحہ فکریہ ہمارے جنگ کے لئے جنگ ہمیشہ محرومیات کا شکارہ ہے ہر دور کے اندر جنگ کو سیاسدانوں نے استعمال کیا ہے اور انشاءاللہ اس بار شیخ محمد یکوب صاحب این ایک سو نو کے اندر امیدوار ایم این اے بن کے جنگ کو ترقی نہیں دیں گے حقیقی ترقی دیں گے ہم ترقی کے حق دار ہیں ہمارے بچے اور ہم لوگ بہت ساری محبنیوں میں برداشت کر چکے ہیں لہٰذا اس بار ہم ترقی کر کے اپنے لیڈر کو آگے لے کہیں گے اور جنگ کو ہر ترقیاتی منصوبوں سے سپورٹرز ہیں امیدوار اگر ہم بات کریں یہاں پر تو جنگ میں ہلکہ این ایک سو نو میں کافی سخت مقابلہ ہے اور یہاں پر جنگ کے کیونکہ تین قومی سمبلی اور سات سبائی سمبلی کے حلقوں میں جو ہے وہ امیدوار الیکشن کے میدان میں ہیں اور آہندہ انتخابات کے لیے جو امیدوار یہاں پر کھڑے ہیں ان میں اگر ہم بات کریں ہلکہ این ایک سو نو کے امیدواروں کی تو یہاں ہلکہ این ایک سو نو میں جو ہے وہ کافی سخت مقابلہ ہے اور یہاں پر آج جیسے مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کے امیدوار جو ہیں ان کے جانب سے انتخابی مہم جو ہے سے تیز کیا گیا ہے تو پاکستہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی کورنر میٹنگز جو ہیں اسے منقت کیا جا رہا ہے جلسوں کو منقت کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی جسے کہ ہم موجود ہیں یہاں پر ایک کورنر میٹنگ جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے اور یہ جو کورنر میٹنگ ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں شیخ محمد یاکوب جن کی جانب سے یہ منقت کی گئی ہے اور آپ سے کچھ دیر بعد وہ یہاں پر جو ہے وہ پہنچیں گے اور یہاں پر جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے امیدوار کو جو ہے وہ جتوانے کے لیے ہم مہم جو ہے ہم نے تیز کر دی ہے اور مزید جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مزید یہاں پر ہمارے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی دینب سے جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہے مسلم لیگ نون کے قومی اور سبائی سمبلی کے ان کو سکورٹ کیا جارہا ہے جی جی بسم اللہ رحمہ نے رہی آج ہم یہاں خاکشاہ روڈ پہ ایک بہت بڑا اعتماع کروا رہے ہیں یہ ہم سب پاکستان مسلم لیگ کے ورکر ہیں اور اپنے شیر کے انتخابی نشان پر ووٹ دیں گی مزید انتخاب مہم میں تیزی آئے گی اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر ورکرز موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے تو مزید آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو گہمہ گہمی ہے وہ جاری ہے بے تکبیر بیا نواز شریف بیا نواز شریف بیا شبہ شریف مزید انتخاب مسلم لیگ لون دوسری سارے شایخ یکوب بیا نواز شایخ احباب میرے تمام جھنکی ریو ربان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہنگری کو الیکشن قریب ہے میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا جیسا کہ آپ کو علم ہے میں آپ کا بھائی ایمبریک الیکشن لڑ رہا ہوں ہلکا ایم ایم ایسو ناوں سے اور آپ کی پرین آپ کی بیٹی راشتہ یکوب بی پی ایسو اسٹائی سے ایم پی ایسی کلیکشن لڑ رہی ہے میں یا میری پسید آپ لوگوں کے لئے کوئی نئے نہیں ہے آپ نے ہمیشہ میں نے جب بھی الیکشن میں حصہ لیا پوری جھنکی عمام نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ہر الیکشن میں علاقی بہربانی سے کام جاپ کروایا یہ جہاں پہ آئی کلسہ ہو رہا ہے یہ سامنے ہاتھیشہ روڈ جو یہاں کے مقیم ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ پیدا نہیں گزر سکتا تھا میں نے یہ روڈ پڑھائی اس پہ سیوٹ کا کام کروایا آج بھی چھتر لاکھ روپیہ میں نے آپ کی گیپ سے لگایا ہو شہر شکر ایلیسکہ میں نے کارمنمنٹ سے کل گل لی لیا شہر شکر خیدیو بھائی کامل کانسرہ خیدیو بھائی کامل کانسرہ خیدیو بھائی رکھاتم الیکشن میں جتنے بھی کینی ریٹ کھڑے ہیں آپ سم کو ان کو غور سے دیکھیں کہ کون آدمی کہاں سے تلق رکھتا ہے اور کس آدمی نے آپ کی شہر کی خدمت کیا ہے میند اور امانداری کے ساتھ ہر مکتب فکر کو ساتھ لے کر چلا ہوں جانتی ترقی کے حوالے سے جانتی رنگ روڈ ہو دو لڑکیوں کے کالیج ایک سپریٹان میں اور جانسیٹی میں پارک بنوائے یونیورسٹی منظور کروائی ہسپتال میں برہما سنٹر تعمیر کروائی اس کے علاوہ پورے جانبے ترقیاتی کام اپنے دور میں کروائے ہمارے بعد بھی ایپی ایم میں نے آئے ان کی کارٹ کردی میں بھی آپ کے سامنے ہیں میرے بزرگو دوستو بھائیو آج بھی اگر میں الیکشن میں اس سا لے رہا ہوں تو اپنے ذاتی اپنے ذاتی کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ جنگ کو ڈویئن بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں جترے بھی جہاں پہ مجھوود ہے اگر آپ جاکٹر کھڑے ہوں جو بیٹھے ہیں تو بھئی جو لوگ جنگ میں ڈویئن بنانا چاہتے ہیں جو لوگ جنگ میں ڈویئن بنانا چاہتے ہیں جنگ میں میڈیکل کارٹ کا قیام چاہتے ہیں جنگ میں میروہ تاریخ میں خاتم چاہتے ہیں وہ ذرا دونوں آپ کھڑے کھڑے کر کے مجھے یقین دلائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا خاضر چھیک رکھوں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کر راستہ یعقوب ایم پی اے کے اوپر کامیاب ہو کر یہ جنگ کو ڈویئن بھی بنائیں گے جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ میڈیکل کارٹ بھی بنائیں گے اور جنگ کی یونیورسٹری کا کام بھی مکمل کروائیں گے اور جنگ سے بے روز کے لارے کا خاتم بھی کروائیں گے اور اس کے علاوہ پورے جنگ کے جتنے بھی روز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کارپک کروائیں گے میرے سامنے کھڑے ہال میں میرے تمام قابل اکرام پہلے علاقہ سے تمام برابیوں سے مجود میرے بھائیوں 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 سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے کہ تمام بھائیوں نے بھائیوں نے بھائیوں نے بیٹوں نے جو ہمارا استفاد کیا میں اس کے لیے اسے پہ سلام پیش کرتی ہوں اور آج آپ جب کو اس جوش و جزبے کے ساتھ میں آپ کے آج کاملی کا پیسہ آج ہی کر دیئے یہاں پہ آج تکویر شیئر 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 اس جگہ پہ وجود ہونے کا مطلب ہے کہ راجتہ یمو آپ کی بیٹوں اپنے گھر میں کھڑی ہے اپنے محلے میں اپنے گھر میں کھڑی ہے آج اور یہ میرا گھر میرے لیے جس طرح آج آپ نے اکٹھے ہو کر اس پی پی ویٹو سیون کو یہ بتا دیا ہے کہ راجتہ یمووز دوزار کھوز ہمیں بھی آپ کی بیٹی بین تھی اور آن بھی اس نے آپ سب نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اپنی بیٹی اور بین کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بچ کر اس کے سامنے کھڑے ہیں راشتہ جگو پیسی ہو راشتہ جگو پیسی ہو راشتہ جگو پیسی ہو میرے بھائیوں بزرکوں آج لسٹ نہیں گرماؤں گی یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں سے قاضی میں جب آپ نے اپنی اس پہنکا مدخم کیا جن کے لیے پیاس بھوئی تو اس نے ایک دن بھی اگر آٹھ گورنمنٹ سے ملی اس نے پوری دیانتالی کے ساتھ اس جن کی عوام کے اوپر آیا 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 اگر رایٹر یسیم نے جن کی خدمت کی تو اس کے پیچھے وہ اللہ کی قرب روی کے پرور تک بجایا اور آپ کی اس پہنکی نے سنگلی کے پرور پر اپنے جن کے لیے عوام پہنکی اور اس وقت کی گورنگٹ سے جتنا بھج اس یارٹی پی میں کچھ نہیں ہوا آپ کے اس دو ازار تیرہ پر جنگلے اور راجتہ یکوب کو دیئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگلی عوام شہر یکوب پر اور راجتہ یکوب پر اتناس کرتی ہے ہمدند کچھیں گروہ گرمز